اٹھائیس مارچ ادوار کے روز شمع برات ہے اور اسی روز ہولی کا تیوان بھی ہے کرونا وائرس بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے ایتیات کی پیش نظر حکومت کی طرف سے اس رات کے لیے دیلی اور دیلی کے علاوہ مختلف صوروں میں کچھ ہدایہ جاری کی گئی ہے خاص کر اگر میں دیلی کی بات کروں تو یہاں کے لیے ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ دکان ایشہ کی نماز کے بعد ساڑھے آٹھ بجے تک بند کر دی جائیں گی اور لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں عبادت کریں یا پھر محلے کی چھوڑی مساجد میں عبادت کی جا سکتی ہے میری اپیل ہے کہ ایتیات کے پیش نظر سوڑکوں پر بھیر بھار سے گریس کریں اور شبہ برات کے روز لوگ گھروں میں یا پھر محلے کی مساجد میں عبادت کریں آج کل کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں یہ بہت چنتہ کی بات ہے سرکار کی نئے گائیڈ لائن آئی ہے آنے والے تہواروں کے لیے جیسے شبہ برات ہے ہولی ہے یا جو بھی تہوار ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ یہ بیماری ختم ہو مسجدوں میں بھی جمع نہ ہوں درگاہوں میں قبرستانوں میں بھی جمع نہ ہوں بلکہ گھر میں عبادت کریں اصل مقصد ہے شبہ داری عبادت ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں لہذا میں یہ اپیل کروں گا کہ کہیں بھی جمع نہ ہو مزید فتح پوری میں بھی جو شبہ برات کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے ہیں اور گائیڈ لائن پر سب کو عمل کرنا چاہیے مزید فتح پوری میں بھی ص hoدیř